سلام اکبر یا رسول اللہ یا علی اور آگے چل کر امام ابن جوزی آج سے نو سو سال پہلے کا محدث پہلے کا امام آپ لکھتے ہیں لا زالہ آل العرمین شریفین بن المصر و الشام و سائر بلا دل عرب بن المشرق والمغرب فی شہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن جوزی نو سو سال پہلے کا امام لکھ رہا ہے یاد رکھیں آپ کسی ملہ کی چکر میں نہ آئیں جو آج کل پیدا ہوئے تو کہتے ہیں یہ ملاد منانا شرک ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑا شرک تو تو ہیں سب سے بڑی بدت تو تو ہیں تو کہ بدت اسے کہتے ہیں جو حضور کے زمانے کے بعد نہیں اجاد ہو جو حضور کے زمانے کے بعد نکلاؤ تو کل کل نکل رہا ہے تو سب سے بڑی شرک ہے جو حضور کے ذکر کو رو کر رہا ہے امام ابن جوزی لکھتے ہیں بیان الملاد نبوی کے اندر فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہمیشہ سے مکہ والے مدینہ والے کہا کہا مکہ والے مدینہ والے مشرق والے شام والے مصر والے شام والے فرماتے ہیں ہمیشہ سے آل مکہ آل مدینہ حضور کا ذکر مناتے آ رہے ہیں چبھان اللہ یہ تو آج جب سے آل نجز کی حقوق ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارے کام ختم ہو گئے بارہ حال کیونکہ حضور کا محفل منات کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ جس محفل میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے جس محفل میں حضور کی شفتین کا ذکر ہو حضور کے انین کا ذکر ہو حضور علیہ السلام کے تقلم کی بات ہو حضور علیہ السلام کی انین کی بات ہو حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہو ہم سنی عرص محفل کو محفل منات کہہ دیتے ہیں اور آخر میں یاد رکھیں اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں خدا کی قسم اللہ نے ایک اللہ چوبیس ہزار انبیاء بیجے کسی نبی کا اپنی امت کے ساتھ کتنا گیرا تعلق نہیں تھا جتنا آمینہ کے چاند کا تعلق اپنی امت کے ساتھ تھا جو آتے ہیں جب دنیا میں آئے پھر ہونٹ ہر رہے ہیں لبوں میں کس کے لیے دعائیں